اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زندگی ہر انسان کیلئے امتحان ہے جب تک انسان کی موت نہیں آئے گی تب تک انسان امتحان کے گھیرے بھی ہیں اس کی ہر وقت ہر لمحہ دن میں رات میں امتحان کی بڑی اچھر ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اللہ کے فرمان پر چل کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کے نظارے اور دنیا کے خوشیہ دنیا کی عیش و عشرت ہمیں اللہ کے حکم سے نہیں ہٹا سکتے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں جب اللہ علیہ وسلم و عجلال کا خوف بیٹھ گیا جب آپ اللہ کے خوف میں گرفتار ہو گئے جب آپ کے اندر دین کی سمجھ داخل ہو گئی پھر لوگوں نے اور ظالم ناپتوں نے اور دین کے دشمنان نہیں بے تہاشا کوشش کی کہ کیسے ان کو دن سے ہٹایا جائے لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گئے ان کی کوئی بھی کوشش ان کا ساتھ نہیں دے سکے کیوں نہیں دے سکی کیونکہ ان کے دلوں میں اس اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا جس انہیں ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر انسان کو اللہ کے پاس واپس جانا تھا صحابہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی پہنچ چکی تھی کہ دنیا کی پریشانی دنیا کی ہر چیز فانہ ہو جائے گی لیکن وہاں کا گم کبھی ختم نہیں ہوں گا دنیا کی دکتیں ایک دکت ختم ہو جائے گی لیکن وہاں کی دکتیں ہمیشہ باقی رہے گی صحابہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی تو صحابہ نے ارہ ایس و عشرت کو اللہ کے لئے چھوڑ دی اللہ کی کوئی قرمان کر دیا دین کیلئے قرمان کر دیا جبکہ طاقتیں تھی ان ایش و عشرت کو حاصل کرنے کی لیکن حاصل کرنے کی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی تمام صحابہ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا اگر ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی قرآن سنتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ بدلاؤی چینجن کیوں نہیں ہے ہمارے اندر اس لئے نہیں ہے کہ صحابہ کا یقین دختہ ہو چکا تھا ہمارے یقین کے اندر گھوٹ ہے ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے ہمارے یقین اللہ سے اللہ کی کتاب سے بنا ہوا نہیں ہے اس لئے ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے اس لئے ہم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ پاتے انسان وہ ہی کرتا ہے تو دل چھتا ہے دل اگر ایک چیز پرٹک گیا ہاتھ پاؤں آنکھیں پورا کا پورا جسم اس چیز پرٹک جاتا ہے لیکن ہمارا تو دلی صاف نہیں ہے ہمارا تو دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو ہمیں گناہوں کے رقبت ہوگی دل اگر اس چیز کو دھان لے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے پاؤں میں درد ہے درد بھی کل دیکھنے جائے گا دل نے اگر کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھی جائے گا مگر آپ دل اس بات کو مان رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی جسم بورا کا بورا صحیح ہو انسان پانچ ہفتی کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہر حاملہ دل کا ہے جب دلوں کے اندر محبت دلوں کے اندر خوف دلوں کے اندر در ہوگا تبھی زندگیاں بدلے گا صحابہ اقلام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں ایسے ہی چلکی ہے خود اللہ نے قرآن بھی اس کے لئے بتایا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن تقل اللہ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اے ایمان والوں اپنے اللہ سے دو اللہ کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اپنے اللہ سے دو وَتَّوْتُو نَفْسُ مَا فَتَّمَتْلِقَدِمْ وَتَّقُ اللَّهُ اور آگے اس امت کو اپنے بندوں کو اس بات کے دعوت دے رہے کہ اے لوگوں ہر انسان اس بات کی ذکر کرے اس بات پر بور کرے کہ میں نے کل قیارمت کے دن کے واسطے جس دن مجھے اللہ کے سامنے کھنا ہونا ہے اس زندگی کا حساب دینا ہے اس دن کیلئے میں نے جارکتہ کیا ہے اور کیا جمع دیا اللہ اس بات کو کہہ رہے ہیں پھر آگے کیا کہا لِوَدِوَتَّقُ اللَّهُ اس بات کو سوچنے کے بعد اس بات کی فکر کرنے کے بعد اگر تیرے ان عمل میں کمی ہے تو وہ کام نہیں کر سکا تو نیکے اپنے لئے جمع نہیں کر سکا تو پھر در اللہ سے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لکھا اور اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِعُمْ بِنَاكَ عَمَلُونَ تیرے رب کو تیرے ہر عمل کی خبر ہے ہر قل کی خبر ہے انسان اللہ سے چھپی نہیں تکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے بیٹا باب کے سامنے سیدھر نہیں سلگاتا کیوں نہیں سلگاتا اس لیے نہیں سلگاتا کہ شرم آتی ہے ہم گناہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے چھپتے ہیں بھارا نہ دیکھ رہے پروسی نہ دیکھ لے یوں نہ کہہ دیں اس لیے یہ گناہ کیا لیکن ہم سارے کی سارے گناہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں بھائیوں دوستو بہت سکت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو سمائے اپنے دل کو بنائیں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی خلافت میں مصر کے گوانرین میں آنکھ کو خط لکھا کہ امیروں جو منی آنکھ نے ہمیں ہماری فوج کو جس جگہ جانے کے لئے بولا ہے جس جگہ ہمیں پڑھاؤں ڈالنے کے لئے بولا ہے وہاں پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے ہم صرف اسی راستے سے پہنچتے ہیں لیکن کس راستے میں دکت یہ ہے کہ عیسائیوں کی گاؤں پڑھتے ہیں عیسائیوں کی شہر پڑھتے ہیں اور ان عیسائیوں نے یہ ارادہ کیا ہے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہاں سے یہ مسلمانوں کی جماعت نکلے گی مسلمانوں کی فوج نکلے گی ہم اپنے ملکنوں کو پیانی تیرتے ہیں تیار کرتے ہیں ان کو گانے سکھاتے ہیں ان کو دھور بجانا سکھاتے ہیں ان کی نمائش کرتے ہیں ان کو کوٹھیوں کے اوپر ان کو راستے میں کھڑے کر دیں گے جب مسلمانوں کی فوج یہاں سے نکلے گی تو وہاں ہماری بیٹیوں کو دیکھ کر بہک جائیں گے ان کا امام مصور پڑھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے تمام پراخت پڑھا اور جواب میں یہ لیکھا کہ آپ اپنی فوج کو ایک جگہ جمع کرو اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد آپ اس کو قرآن کریم کی دو آیتیں سما کریں دیکھو یقین کس طرف حساب اکرام ماضی اللہ انہوں کا کوئی اور تدبیر نہیں بتائیں حالکہ قرآن کریم تو وہ سنتے تھے لیکن اس وقت کی خاص دو آیتیں تھا کہ قرآن کریم کے دو آیتیں سماو اتنے فوج کریں یہ نہیں کہا کہ آپ کو تدبیر بناؤ آپ کو ہی گھومار کے اپنے چہرے پر اس راستے سے نظر نگاہی نیچے کر کے گھدرے یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کے دو آیتیں سناو بس مصر کے گوانڈا نے بھی جب یہ بات سنی ایک خط پڑا آپ نے بھی اس میں کوئی شخص پیدا نہیں کیا کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم سنو قرآن کریم یہ پڑھتے ہیں تو مصر کے گوانڈا نے ایک خوچ کو ایک جگہ جمع کیا ایک جگہ ایک کھٹا کیا سب کو جمع کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے انتر کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرو کیا کہ تمہاری نگاہیں کہیں پڑھ بھی جائے تو دھوکے میں مد آؤ اپنے بیمان کو بچاؤ اپنی عزت کی حفاظت کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِرُ مِمَانِ سُمَعُوا اور اس بات کو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں مجھے تمہارے ہر آنے کے خبر ہیں مصر کے گوانر نے اپنی فوج کو یہ دو آیتیں پڑھ کر سنائیں اور تاریخ شاہد ہے اور ہم اس تاریخ کو بڑی ہی تلچسلی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فوج پوری کی پوری سگلی سے نکلی انسانوں نے ایکنی تیاری پوری پور جوشش کر رکھی تھی لڑکیوں کی پوری نمائش کر رکھی تھی کہ ہائی ہائی وہ تو ان کو دیکھ کر بھیک جائیں گے اپنے ایمان سے ہم جائیں گے لڑکیوں کو پوری ٹائم سے رکھی تھی فرمایا کہ فوج بھی گاہیں کیچے کر کے نکل گئی اور وہ لڑکیوں بھوٹ چھنٹائی بھوٹ گانے گاہیں بھوٹ کوشش کر رہی کہ کیسے ہمارے جسم کو دیکھ لے کیسے ہمارے جسم کی طرح مائل ہو جائیں لیکن ان کی ایک رچ ہے جب فوج کچھ آگے نکل گئی تو ان لڑکیوں میں سکھ لڑکی بولی کیا یہ اندوں کی فوج ہے آواز آئیے اس جماعت کے اندر سے اس فوج کے اندر سے کہ یہ اندوں کی فوج نہیں ہے اس فوج کو اللہ کا خوب ہے یہ فوج اللہ کا قرآن سن کر آئی ہے یہ فوج آندھی نہیں ہے یہ فوج اللہ کا قرآن سن کر آئی ہے یہ فوج قرآن کریم کی تلاوات سن کر آئی ہے اور اس تلاوات کا اس قرآن کا روح خوب ایسا در ان کے دنوں کے اندر بٹھا دیا کہ یہ تمہارے جسم کی طرف دیکھنے کی جورت نہیں کر سکے دیکھو ان کے عامر میں کتنا قرآن تھا کتنا دب دبا تھا ان کے عامر کی کتنے اثرات اور بچوں پر پھیلے تھے جو جسم کی نمائش کر رہی تھے انہیں یہ لڑکوں میں اس لڑکی بولے کہ جانے والوں یہ بتا دو کہ وہ قرآن کیسا ہے ہمیں تو پڑھ کر سنا دیں علمہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام بچیاں جتنی تھی جنہوں نے عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہکانے کے لئے جمع کیا تھا ان تمام بچیوں نے قرآن پڑا اللہ محمد رسول اللہ اپنے جسم کو ڈھاب لیا بردے کو قبول کر لیا قریبے کو قبول کر لیا اور اس جمعات کے ساتھ چل جاتا ایمان کے اندر تو بڑی طاقت ہے قرآن نے قریب لیا تو بڑی طاقت ہے دو چو جو ایمان سے دو مسلمانوں کے عمل نے مسلمانوں کی کردار میں انہیں کفر سے نکال لیا شرک سے نکال لیا مسلسور اللہ کی نافرمانی سے نکال لیا تو آج ہمارے عمل سے ہمارے کردار سے ہمارے زندگیاں بدلنے کے دور کی بات ہے تو اسروں کی زندگیاں کیسے گرے ہم خود کو تو سوار نہیں پا رہے ہمیں دیکھ کر دوسرا کیسا سمر جائیں گے تو پہلی ضرور تو یہی ہے جب خود کو سوار میں خود کو بنانے گا قرآن قریب سے جھوڑنا جو قرآن قریب سے جو چیز جھوڑ جاتی ہے اس کی آدمت بڑھ جاتی ہے بے شوار دھمیں گے بے شوار دھمیں گے اور کوئی سنمال کرنے کے بعد آپ کو ہار دیکھو کوئی قوانٹیٹیو پر پڑھا ہے کوئی نالیوں میں پڑھا ہے کوئی گندگی میں پڑھا ہے لیکن جو گردتا پرارے قریب سے جھڑ گیا اس کی حضرت پر گئی ہے پھر کسی کی جھوڑت نہیں ہوتی بے شوار بجاروں کیوں تر کپڑے ہیں ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے پاکھانا ساتھ کیا جا رہا ہے گندگی ساتھ لے جا رہی ہے لیکن جو کپڑا قرآن قریب سے جھڑ گیا اس کی جھوڑت کسی کی نہیں ہوتی کہ اس کو بینہ حضرت کے ہاتھ لگایا جا اس کو کسی گندی جگہ ڈاگتا ہے تو سوچو اس کپڑے کے عصبت پر گئی جو قرآن سے جھڑا اس گھتے کے عصبت پر گئی جو قرآن کریم سے جھڑا اے انسان کیا تیرے عصبت نہیں بڑھ سکتی اگر تو بھی اور سے سوچ جائے کیا تیرے نہ دیکھ اس کپڑے کے عصبت بڑی ہیں اس کپڑے کے عصبت بڑی ہیں نہیں یہ اللہ نے انسان پر عصبت المخلوقات بنایا ہے تو انسانوں کی زدگی بھی چلا سکتی ہے انسانوں کی عصبت بھی بڑھ سکتی ہے دیکھیں زندگی تک بڑھے گی جب ہم عمل کو قبول کریں گے جب ہم عمل پر چلیں گے جب ہم نیکی کو بسن کریں گے تو بھائیوں اور دوستوں میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سماریں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیں اور نیکی پر لائیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں اپنے وقت کو قیمت کے بارے عمل سے نیکی سے اللہ کی قیمت سے اللہ کی حرما بردارے سے اپنے عمل کو قیمتی بنائے اپنی زندگی کو قیمتی بنائے ہم سب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے اللہ اس زندگی کا ہم سے اصلاف لے گا اس زندگی کا ہم سے اصلاف مانگا جائے گا بھائیوں اس جگہ ہم کیا بتائیں گے کیا حضرت سے کہیں گے ہم وہاں اللہ کو کیا مو دکھائیں گے حالانکہ اللہ کو ہماری پوری زندگی کی خبر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے کارنا میں کیا ہے لیکن سوچو بھائیوں اس دو وہ کیسا دن ہوگا اس دن نبی بھی خوف میں ہوگے شہدہ بھی خوف میں ہوگے ودی بھی خوف میں ہوگے علماء بھی خوف میں ہوگے ہر سخص ہر شخص اس چیز کی تمنہ کرے گا ہائی میں کیسے آج اللہ کے در سے بچ جاؤں اللہ کے عدر سے بچ جاؤں تو سوچو بھائیوں نیک بھی بنا لانے لیے اللہ کے خوف جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی نامرمانی کی ہے ان کا کیا حیرت ہے تو آج ہمارے پاس موقع ہے اللہ نے ہم سب کو حق دیا ہے اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے اپنے ایمان کو بنا لے کا زیارے طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہماری مسجدوں کو بن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمان مسجدوں کو قرآن کو مسجدوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی طاقت کو سمجھتی ہے آپ دیکھو ملکوں کی اندر تبلیغی جماعت پر پہنگا دیا کیوں میں لگایا ان لوگوں نے کیوں تبلیغوں سے ہوگا ان لوگوں نے اس لئے ہوگا کہ تبلیغ میں بڑی طاقت ہے ان مفجدوں میں بڑی طاقت ہے اس بزارِ عامان میں بڑی طاقت ہے اس قرآن میں بڑی طاقت ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بدل کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی نہیں بدلی جاتی جو ہٹی ہو جاتے ہیں جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو خود وہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی زندگی نہیں بدلی جاتی خدا نہیں آلات تک اس قوم کے حال نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت بدلنے میرے بائیوں میرے دوستوں اپنے اوپر ترس خواہو اپنی زندگی کے اوپر رہن کرو کہ ہم اس لئے گناہوں میں چونچوڑو چکے گناہوں میں پھرس چکے گناہوں میں چگڑ چکے یاد کرو اس دنک کو جب ہمیں قبر میں مسئلے جان پہنا ہے یاد کرو اس دنک کو جب ہمارے پاس ننکر کا قرائے گا یاد کرو اس دنک کو جب ہمارے پاس مرکو موت آئے گی یاد کرو اس بھی کو جب ہماری جسم کے اندر سے ہماری روح نکالی جائے گی یاد کرو اس گھڑی کو جب قبر کے اندر چاروں دلت سے عذاب آئیں گے ان عذابوں کو ہماری دولت ہماری شہرت ہماری طاقت نہیں رکھنے والی ان تمام عذاب ان تمام بچوں کو صاحب کو قرآن رکھے گا نماز رکھے گی ایمان رکھے گا دعوت رکھے گی نیک عمل بھائیو اور میرے دوستوں ہم سب کو قبر کی کوتری پہ جانا ہے قبر کے اس گھڑے میں کرنا ہے جہاں نہ بستہ ہوگا نہ لائٹ ہوگی نہ ہوا ہوگی کچھ بھی انتظامات نہیں ہوں گے تو اس اندھیرے کے گھر کو اپنے عمل سے روشن کرو اس اندھیرے گھر کے لیے اپنے عمل سے لائٹ کا انتظام کرو بچھونے کا انتظام کرو تکیہ کا انتظام کرو اچھی ہوا کے انتظام کرو جلد کی گھر کے کھلنے کے انتظامات کرو تو یہ تمام انتظامات ہماری کوشش ہوگا ہماری فکر سے ہوگی میرے بھائیو اور میرے دوستوں اپنے دل کو ساکھ کرو گناہوں سے سندھو دو جب گناہوں سے یہ دل گھل جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا ہماراں پر کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے اور یہ دل کیسے دھلے گا یہ دل کیسے ساکھ ہوگا یہ دل ایسے ساکھ ہوگا کہ ہمیں ایک دم اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی تولہ کرنی ہے ہمیں یہ عظم کرنا ہے ہمیں ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں کبھی بھی پانچ بخت کی نماز نہیں چھوڑوں گا کسی بھی ہاتھ میں نہیں چھوڑیں ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ چاہے مجھے گناہ کرنے کی طاقت ہو لیکن میں پھر بھی گناہ نہیں کروں گا میں کسی کو بڑا بھدہ نہیں کہوں گا میں اپنے پاؤں کو گناہوں کی طرف نہیں چلا گا میں اپنے زمان کو گیبت میں نہیں چلا گا میں اپنی آنکھوں سے گیر چیز کو نہیں دیکھوں گا گیر محرم پر اس سے نگاہیں نہیں اڈا گیا جب یہ ارادے کی آزائی ہوگے تو انشاءاللہ ہم سب گاہ کر کرنا آسان ہوگا اور جب کل ٹھیک ہو جائے گا تو ہر عمر پر انسان کا خراب ہونا آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے روان پاک شکت کی نیک سالے عمر بھی کریں گے انشاءاللہ اپنے عبار کو راضی بھی کریں گے اور ان باطل دانوں کو ان دشمنان ہماری اسلام کو اسی یہ بات دکھلائیں گے ان کے دہلوں کے طرح یہ بات ڈالیں گے کہ ہم صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں تمہاری طاقتیں تمہاری کوششیں ہمیں نمازوں سے نہیں رکھ سکتیں ہمیں تبدیق سے نہیں رکھ سکتیں ہمیں اللہ کے علم ماننے سے نہیں رکھ سکتیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے اجازہ عمر بھی توفیق نصیب فرمائیں واقع طلبان احمد اللہ موسیقی موسیقی موسیقی